بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ماں باپ میری وہ خواہش چند لمحوں میں ہی پودی کر دیا کرتے تھے پہلی بار جب بولنا سیکھا تو زبان سے عدا ہونے والا پہلاللہ اسی بابا تھا میرے بابا میری ہر ہر عدا پر جان نصار کرنے کو تیار کھڑے رہتے ڈیر سال کی عمر میں جب چلنا سیکھا تو میرے بابا کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ میرے قدموں میں پلکیں بچھا دیں میرا بچپن نہائیتی خوبصورت اور خوشگوار گزرا تھا کسی قسم کی کوئی درد یا پریشانی چھو کر بھی نہیں گزری تھی ہم لوگ امیر تو نہ تھے لیکن اتنے غریب بھی نہیں تھے دو وقت کی روٹی پیٹ بھر کر مل رہی تھی اور تن ڈھاپنے کو اچھے کپڑے میسر تھے اس کے علاوہ ہماری زندگی میں مزید کی خواہش نہ تھی ہم تھوڑے میں بھی بہت خوش اسلوبی اور طریقے سے زندگی بسر کر رہے تھے میرے پیدا ہونے پر جہاں میرے بابا بے انتہا خوش تھے وہی میری امہ بھی بہت خوش تھی مگر ان کو ہمیشہ بیٹا نہ ہونے کا ملاج ستاتا رہتا تھا اور اکثر ان کی زبان پر یہ شکوہ بھی آ جاتا تھا کہ اللہ نے انہیں اولاد نرینہ کی نعمت سے نہیں نوازا اور نہ ہی انہیں مزید اولاد کی نعمت سے نوازا اکثر جب میں ان کی زبان سے اولاد نرینہ نہ ہونے کا شکوہ سنتی تو مجھے اپنا آپ بوجھ رکھنے لگتا وہ اببا سے اکثر و بیشتر اسی بات کا شکوہ کرتی دکھائی دیتی کہ اللہ انہیں بیٹے کی نعمت سے نواز دیتا تو وہ ان کے بڑھاپی کا سہارہ بنتا اور بڑھاپے میں ان کی تنہائی دور کرنے کی وجہ ہوتا انہیں اس بات کا غم بھی ستاتا رہتا تھا کہ جب اببا کمانے کے قابل نہ رہیں گے تو گھر کا خرچہ کیسے پورا ہوگا ابھی تو اببا کی ہڈیوں میں دم تھا تو اببا کیسے بھی کر کے گھر کی دالوٹی پوری کر دیا کرتے تھے مگر جب اببا کی عمر کمانے کی نہیں رہے گی تو اببا کا سہارہ کون بنے گا میں یہ باتیں اببا کی مجھ سے سنتی تو دل محسوس کر رہ جاتی میں ہر وہ کام کرتی جس سے اببا مجھ سے خوش ہوں اور انہیں بیٹے کی کمی محسوس نہ ہوا کرے میں پڑھ لے کر نوکری کرنا چاہتی تھی اور اببا کے بڑھاپے کا سہارہ بننا چاہتی تھی مگر اممہ نے مجھے یہ کہہ کر اسکول جانے سے منع کر دیا کہ لڑکیوں کو زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اور چولہ میرے حوالے کر دیا اممہ کی سوچ پرانی اور دکیہ نوسی تھی اممہ مجھ پر ہر ممکن حد تک نظر اکنی کی کوشش کر دی اور گھر میں رہتے ہوئے مجھ پر پابندی لگانے کی ہر ممکن کوشش کر دی انہیں یہی لگتا تھا کہ مجھ پر پابندی لگانے سے ان کی عزت محفوظ رہے گی اور ان کی عزت پر کوئی حرف نہیں آئے گا اممہ جانے کس دنیا میں رہتی تھی وہ سمجھتی تھی کہ گھر کی چار دیواری میں رہ کر ان کی عزت مکمل طور پر محفوظ رہے گی ذرا حوش سنبھالا اور خود کو گھر کی چار دیواری میں پایا تو یہ چار دیواری مجھے قیت خانہ محسوس ہوئی مجھے لگتا تھا کہ مجھ پر اممہ بلا وجہ کی روک ٹوک کر دی ہے زندگی کی یہ عمر سہیلیوں کے ساتھ بھرپور جینے کے لیے ہے میکر میری اممہ نے مجھ پر سہیلیوں کی گھر جانے پر بھی پابندی لگا دی تھی میری سہیلیاں مجھ سے ملنے میرے گھر آ سکتی تھی میکر میں ان کے گھر نہیں جا سکتی تھی اممہ کی اسی سخت طبیت کی وجہ سے میں ان سے نالا رہنے لگی تھی اسی لیے ان کو سدانے کا کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہ دی تھی اممہ سے نظر بچتے ہی میں گلی میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیلنے پہنچ جاتی اور جب تک کھیلتی رہتی جب تک اممہ کو میری گھر سے لا پتہ ہونے کی خبر نہ ہو جاتی جیسے جیسے میں بلوغت میں قدم رکھ رہی تھی اممہ مزید سخت کیر طبیت کی مالک ہوتی جا رہی تھی اببا اکثر اس معاملے میں میری طرف داری کرتے نظر آتے مگر اممہ انہیں بھی ڈاٹ کر خاموش کروا دیا کرتی کہ لڑکی جوان ہو رہی ہے اس پر سختی اور پابندی لگانی ضروری ہے اببا بھی ان کے بات سن کر خاموش ہو جاتے اور سر جھکا کر کھانا کھانے لگتے جیسے انہیں بھی اب ان سختیوں پر کوئی اعتراض نہیں ہے میرا دلی سب دیکھ کر محسوس کا رہ جاتا کچھ وقت اور گزرا تو اممہ نے ایک بڑی سی چادر میرے حوالے کر دی جسے مجھے ہر وقت پہنے رکھنا ہوتا اور اسی بڑی سی چادر کے بغیر مجھ پر گھر سے نکلنے پر پابندی بھی لگا دی مجھے یہ چادر بھلائے جان لگنے لگی تھی میرے دل میں اممہ سے بدگمانی مزید بڑھتی چلی گئی میں ہر وقت کسی بھی طرح اس قید سے راہ فرار کے طریقے سوچنے لگی اب میرا زیادہ تر وقت گھر کی چھت پر گزرنے لگا ایک وہی جگہ تھی جہاں میں کھل کر سانس لے سکتی تھی اب میں گھر کی چھت سے دوسروں کی گھروں میں تاکہ جھاکی کر کے اپنا وقت زارنے لگی تھی میرے لیے یہ مشغلہ دلچسپ بنتا جا رہا تھا مگر اب آہستہ آہستہ اممہ کو میرے اس مشغلے پر بھی اعتراض ہونے لگا اور اب میں ان پابندیوں سے تھکنے لگی تھی میں آزاد پنچی بن کر کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی تھی اپنے پنگ کھول کر اڑنا چاہتی تھی اب میرے بچپن کا دور ختم ہونے لگا تھا اور میں اب جوانی کی دہلیس پر قدم رکھ چکی تھی اب میرا دل بھی یہی چاہتا کہ میرے پاس دنیا کی ہر اچھی چیز موجود ہو جب کبھی اممہ کے ساتھ بازار جانا ہوتا تو میں حسرت سے بازار میں لٹکے لباس دیکھتی مگر میں ان کو خریدنے کی استطاعت نہ رکھتی تھی بس نظریں بھر کر دیکھتی رہتی میں اب جوان ہونے لگی تھی مجھے نے اتنے چیزوں کا شوق ہونے لگا تھا مگر ہمارے حالات ان سب کی اجازت نہیں دیتے تھے لیکن میرا دل اب ان چیزوں کے لیے ہمکنے لگا تھا میں اممہ سے زد کرتی مگر وہ مجھے ڈان ٹپٹ کر خاموش کروا دیا کرتی تھی انہی دنوں ہمارے ساتھ ایک سانیہ ہوا جس نے ہماری زندگی ہلا کر رکھ دی اس گھر میں میرا واحد سہارا میرے بابا مجھے اور اممہ دونوں کو چھوڑ کر ہمیشہ کیلئے دارے فانی کوچھ کر گئے اس واقعے نے ہماری زندگیوں کو جنجوڑ کر رکھ دیا اببا جتنا کما کے لاتے تھے وہ اسی دن گھر میں خرش ہو جاتا تھا جس وقت اببا کی میت گھر میں رکھی تھی اس وقت ہمارے گھر میں صرف دوپہر کا کھانا تھا مجھ پر اور اممہ پر وہ وقت بہت کڑا تھا ہماری تو جیسے دنیا ہی دہل کر رہ گئی تھی اببا کی میت سامنے رکھی تھی اور ہمارے رشتہ دار ہماری غربت کا مزاک اڑانے میں مگن تھے میں اور اممہ اپنا رونا دونا بھول کر بس ایک دوسرے کو تک رہے تھے کہ گھر میں جو مہمان تازیت کیلئے موجود تھے ان کی پیٹ میں لکمیں کیسے پہنچائے جائیں اور اببا کی کفن دفن کا بندوبست کیسے کیا جائے اببا کے مرنے کا غم ان تمام پلشانیوں کے سامنے چھوٹا محسوس ہونے لگا تھا جیسے تیسے کر کے کفن دفن اور کھانے کا بندوبست ہوا وہ بھی کچھ رحم دلشتہ داروں اور کچھ اشتہ داروں کی دکھاوی ایک تبیت کی وعدہ سے میرے اببا کا جنازہ گھر سے اٹھ کے آتا آہستہ آہستہ گھر سے تمام مہمان رخصت ہونے لگے گھر میں اب میں اور اممہ تنہا رہ گئی تھی وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا دن میں کھانا کہیں آسپڑو سے آ جاتا تو وہی کھانا ہم دو وقت چلا لیتی اب تو کھانا آنا بھی بند ہونے لگا تھا آہستہ آہستہ کر کے آسپڑو سے تمام لوگ اور اشتہ دار ہمیں بھول بھال گئے تھے اب گھر میں دو وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑھنے لگے تھے میں اور اممہ ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ جاتے گھر میں کھانے کو نہیں تھا میرا کالج جانے کا خواب بھی پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا بالاخر ایک دن حالات سے تنگا کر اممہ نے مجھے گھر میں نوکری پر لگا دیا اممہ جو مجھے زمانے کے سرد کرم سے بچانے کی حرم ممکن کوشش کر دی تھی مگر اب بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ مجھے ایک ایسے گھر میں نوکری پر لگا آئیں جہاں مجھے ان کے گھر کی جھاڑوں پہنچا اور برطن کرنے تھے اممہ کی عمر زیادہ ہو گئی تھی اور اب ان کی ہڈیاں بھی قابل نہیں تھی کہ وہ کسی کے گھر کا کام ان کی مرضی اور منشاہ کے مطابق کر سکے اپنے گھر کا کام تو جیسے دیسے وہ کر ہی لیتی تھی مگر کسی دوسرے کے گھر کی ذمہ داری سنبھالنا ان کے بس کی بات نہ رہی تھی اس لیے مجھے اب اببہ کی جگہ گھر کو سنبھالنا تھا وہ بات الگ تھی کہ ہماری زندگیوں میں اببہ کی کمی کسی صورت بھی پوری نہیں ہو سکتی تھی مگر گھر میں دو وقت کی دالوٹی کا بندوبست تو ہو سکتا تھا بھوک کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے ان کی گھر میں نوکرانی کی حیثیت سے کام کرنا منظور کر لیا کیونکہ حالات کا تقاضی بھی یہی تھا کہ میں دوسرے کے گھر کا کام کروں تاکہ ہمارے گھر کا چولہ جل سکے ورنہ مجھ میٹرک پاس کو کون نوکری پر رکھ سکتا تھا اگر نوکری مل بھی جاتی تو اس دنیا میں جگہ جگہ بھوکے درندے ماس کھانے کیلئے موجود تھے اسی لیے اممہ کو میری عزت کے بچاؤ کو یہ حل سب سے بہتر لگاؤ کہ مجھے کسی ایسے گھر کی صفائی ستھرائی کے کام پر لگا دیا جائے جہاں کم از کم میری عزت تو محفوظ رہے مگر اممہ کی یہ سب باتیں مجھے اس وقت فضول معلوم ہوتی اور میں ان کی باتوں کو ان کی بلا وجہ کا وہم خرار دیتی اور ان کی زمانے کے سرد و گرم سے بچنے کی باتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی اور ان باتوں پر ذرا برابر بھی توجہ نہیں دیتی اور اپنی بنائی خوابوں کے دنیا میں مگن رہتی جہاں میری ایک الہ کی دنیا تھی جہاں کی مالکن میں خود تھی مگر یہ دنیا بھی صرف خیالات کی حد تک ہی محدود تھی آنکھ کھلتے ہی ایک بھیانک حقیقت ہمارے سامنے مو کھولے کھڑی ہوتی اور میں صرف بے بس ہو کر رہ جاتی اگلے دن ہی اممہ نے مجھے میری مالکن کے بنگلے کا کام کرنے کے لیے بھیج دیا یہاں آ کر مجھے اندازہ ہوا کہ اممہ نے مجھے کیوں انہی کے گھر کام کرنے کے لیے بھیج دیا کیونکہ یہاں صرف مالکن اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ رہتی تھی ان کے گھر میں کوئی مرد نہیں رہتا تھا مالکن کے شوہر باہر ملک میں کمانے کے غرض سے رہتے تھے باہر کی کمائی گھر میں آ رہی تھی اس لیے ان کے گھر میں روپے پیسے کی کوئی تنگی نہیں تھی بلکہ باہر کی کمائی تو وہ بہت دھڑلے سے خرچ کرتی تھی ان کی شاخرچیاں دیکھ دیکھ کر کبھی کبھی میں دل محسوس کر رہ جاتی اور اپنی کمائیگی کا احساس شدت سے دل میں پنچے گارنے لگتا میں ان کے رہن سہن اور پہناوہ دیکھ کر دل ہی دل میں جلتی کرتی رہتی اور ان کے جیسا بننے کا خواب دیکھتی مالکن اور ان کی بیٹیاں ایک بار جو کپڑے استعمال کر لیتی شاید مہینوں بعد ہی ان کی باری آتی ہوگی اور ان کے علماری میں کئی کئی جوڑے تو ایک دفعہ رکھ کر شاید وہ پہننا ہی بھول گئی تھی میں اپنے کپڑوں کو دیکھ کر مزید احساس سے کم طریقہ شکار ہو جاتی جس کے پاس پہننے کو صرف چار جوڑے ہوں وہ اتنے زیادہ کپڑوں کو دیکھ کر کیسے نہ احساس سے کم طریقہ شکار ہو مجھے یہاں کام کرتے ہوئے دو مہینی سے زیادہ کا وقت ہو چلا تھا میں صبح آتی اور شام تک اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر کی راہ لے لیتی اب ہمارے گھر کے حالات بھی صدر گئے تھے اور ہم ماں بیچی کو دو وقت کی پیٹ بھڑ کر روٹی میسر ہونے لگی تھی اب اممہ کی طبیت میں بھی صدھار آنے لگا تھا اممہ بابا کے جانے کے بعد پلنگ سے لگ کر رہ گئی تھی اوپر سے گھر کے حالات بھی ایسے تھے کہ پیٹ میں کھانے کو لکما نہیں تھا تو ایسے میں ان کی طبیت بگڑنے لگی تھی جو کہ اب بہت حد تک سنبھلتی ہوئی نظر آ رہی تھی اب اممہ کی مجھ پر لگائی یہی پا مدنیا نرم پڑنے لگی تھی اب وہ مجھ پر اس طرح کی نظر نہیں رکھتی تھی جتنی کے پہلے رکھتی تھی اب مجھے بھی کچھ کچھ آزادی کا احساس ہونے لگا تھا میری خوددار اممہ کے لیے یہی احساس ہونے کھانے کے لیے کافی تھا کہ وہ بیٹی کی کمائی کھا رہی ہیں شاید اسی ورہ سے انہوں نے مجھ پر اپنی روک دوک کم کر دی تھی اور اسی بات پر میں نے سکون کا سانس لیا تھا انہی دنوں کالج کے داخلے ہونے شروع ہو گئے تھے کالج جانے کی میری شدید خواہش تھی کالج میری لیے ایک ایسی دنیا تھی جہاں میں اپنی مرضی کی زندگی بسر کر سکتی تھی نئی نئی سہیلیاں بنا سکتی تھی مگر مجھے اپنا یہ خواب مالکن کے گھر میں پورا ہوتا نظر نہیں آرہا تھا میں نے اپنی مالکن سے بات کرنے کا فیصلہ کیا کہ مجھے کسی بھی صورت میں کالج جانا تھا چاہے اس کے لیے مجھے یہ نوکری کیوں نہ چھوڑنی پڑے مگر حقیقت پسند ہو کر سوچا جاتا تو اس نوکری کے بغیر میں کالج نہیں جا سکتی تھی مالکن سے بات کی تو انہوں نے مجھے کالج جانے کی اجازت دی دی مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرے گھر جانے کا وقت مزید بڑھا دیا لیکن کالج جانے کی اتنی خوشی تھی کہ میں نے اسے بخوشی قبول کر لیا اب کالج جانے کیلئے سب سے بڑا مسئلہ یہ کھڑا تھا کہ میرے پاس نت نئے اور فیشنبل کپڑے نہیں تھے میں نہیں چاہتی تھی کہ کالج میں کوئی میری مالی حیثیت کے بارے میں جانے میں آپ کپڑوں کیلئے دن رات پریشان رہنے لگی کہ نئے کپڑے کہاں سے لائے جائیں میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ کوئی ایک ڈھنکا جوڑا بھی خریدا جا سکے اگلے دن میرے کالج میں پہلا دن تھا مگر ڈھنکے کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے میں کالج نہ جا سکی اور مالکن کی گھر آ گئی ان کی گھر کے کام بجے دل سے کرنے لگی مالکن نے اپنے دھرے ہوئے کپڑے استری کرنے کیلئے میرے حوالے کیے تو میں حسر سے ان کے بیش قیمت کپڑوں پر ہاتھ پھیر کر دیکھنے لگی اسی حسنہ میں میرے دماغ میں ایک خیال کوندھا میں نے ایک جھجری لے کر ان کپڑوں کو خود سے دور ہٹایا اور دکھ سے ان کپڑوں کو دیکھنے لگی میری خودداری اور آنہ کے سامنے میری غربت آ گئی تھی تو خودداری اور آنہ کہیں دور جاس ہوئی اور میں نے ان کا ایک خوبصورت سسورت سب کی نظروں سے بچا کر اپنے بیک میں رکھ دیا کیونکہ ان کے پاس اس قدر جوڑے تھے کیونکہ انہیں اپنے اس قائب ہونے والے جوڑے کا بھی احساس نہ ہوتا اگلے دن میں نے صبح سویرے ہی اٹھ کر کالج جانے کی تیاری شروع کر دی اپنے مالکن کا جوڑا پہن کر میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو ایک نظر میں خود کو پہچان ہی نہ سکی اس غربت اور پھٹے ہوئے پیون زدہ کپڑوں نے میرا حال بچ سے بتر کر دیا تھا اور اب ان بیش قیمت کپڑوں میں میرا وجود کوئی قیمتی شاہ معلوم ہو رہا تھا مجھے خود پر ہی ناز محسوس ہونے لگا تھا مگر میرا دل ایک طرف سے بری طرح سے دھڑک رہا تھا یہ پہلی دفعہ تھا جب میں نے کسی کی چیز کو اس کی اجازت کے بغیر نہ صرف ہاتھ لگایا بلکہ اب پہن کر بھی کھڑی تھی دل میں ایک عجیب سی کمینی سے خوشی بھی ہو رہی تھی کچھ دیر بعد میں کالج جانے کیلئے گھر سے نکل کھڑی ہوئی آج کالج جانتے ہوئے میں پوری طرح سے پورا اعتماد تھی اور بے انتہا خوش بھی تھی کالج کا پہلا دن بہت ہی اچھا گزرا تھا پہلے ہی دن میری کافی ساری سہیلیاں بچ چکی تھی جن میں آدھی سے زیادہ میرے پہناوے اور پہننے اورنے کی طریقے سے بے انتہا مداثر تھی اور میں اس جھوٹ اور فریب کے پیچھے چھپ کر بے انتہا خوش تھی کالج سے واپس آنے کے بعد میں مالکین کی گھر گئی تو ان کا جوڑا اپنے بیک میں ڈال کر ساتھ ہی لے گئی اور احتیاط سے واپس ان کی علماری میں رکھ دیا اب اسی طرح روز ان کے گھر سے جاتے ہوئے میں ان کے ایک قیمتی جوڑا اٹھا لیتی اور اسے اگلے دن پہن کر کالج چلی جاتی اور واپس آ کر احتیاط سے ان کی علماری میں رکھ دیتی کافی دین اسی طرح سے گزر گئے مگر میری مالکین کو میری سرکت کا پتا نہ چلا اب میں بھی ان کے علماری سے کپڑے چوری کرتے ہوئے مکمل طور پر مطمئن ہو گئی اور روز ہی ہاتھ کی صفائی دکھانے لگی اب میں ہیستہ ہیستہ ان کی مزید چیزیں بھی چھوڑانی شروع کر دی جیسے ان کا کوئی چھوٹا سا ہینڈ بیگ جو میرے بیگ میں پورا آ جاتا یا ان کی کوئی چپل روز ہی ایک جوڑے کے ساتھ ان کا کوئی نہ کوئی سامان ساتھ لے جانے لگی مگر اگلے ہی دن واپس آ کر میں ان کا سامان ان کی جگہ پر واپس اچھے سے رکھ دیا کرتی تھی جب ہی مالکن کو اب تک میری اس حرکت کا پتا نہیں چلا تھا اب میری احمد مزید بڑھنے لگی تھی اب میں مالکن کی قیمتی چیزیں بھی چھوڑانے لگی اور وہ چیزیں بھی جو بیروں نے ملک سے ان کے شوہروں نے بھیجتے تھے اب وہ بھی بہت دھڑلے سے چھوڑانے لگی میں اب مجھے پکڑے جانے کا ڈر بھی نہیں رہا تھا ایک دن میں اپنی دوست کے ساتھ کالج سے گھر جانے کیلئے کالج کی گیٹ پر کھڑی تھی میں تو کالج سے گھر بس کے ذریعے جاتی تھی مگر اس دن میری دوست کو کالج سے گھر لے جانے کیلئے کوئی نہیں آیا تھا تو میں اپنی دوستی کا فرض نبھانے کیلئے اس کے ساتھ ہی کالج کے دروازے پر کھڑی تھی میرا لباس ہمیشہ کی طرح آج بھی بیش قیمت ہی تھا میں نے اپنی مالکن کا باہر ملک سے آیا ہوا پرفیوم بھی لگایا ہوا تھا جو رات ہی میں چوری کر کے اپنے ساتھ لائی تھی اس پرفیوم کے خوشبو کسی کو بھی بتا سکتی تھی کہ یہ کس قدر مہنگا پرفیوم ہے اسی اسنا میں ایک قیمتی کار کالج کے گیٹ کے سامنے آ کر روگی اور اس میں سے ایک خوبرو جوان لڑکا نکل کر سامنے آیا جسے دیکھتے ہی میں تو جیسے پلکی چھپکنا ہی بھول چکی تھی مجھے اپنا دل اپنی دھڑکنوں کے ساتھ دوڑتا ہوا محسوس ہو رہا تھا وہ لڑکا لمبے لمبے قدم اٹھاتا ہماری طرف ہی آ رہا تھا اور میں تو جیسے اس دنیا سے ہی کٹ چکی تھی وہ لڑکا ہمارے سامنے آ رکا وہ میری دوست کا رشتدار تھا جو اسے لینے آیا تھا میری دوست کو میرا بھی احساس تھا کہ میں اتنی گرمی میں بہت دیر تک اس کے ساتھ کھڑی رہی ہوں اس نے مجھے بھی اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی جو میں نے فوراں ہی قبول کر لی تھی ایک تو اس قدر گرمی میں میری بس سے جانے کی مشاکت سے جان چھوٹ رہی تھی اور دوسرا اس نوجوان کے ساتھ مجھے کچھ پل اور میسر ہونے والے تھے اسی لیے بنا دیر کیے ہی میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ چکی تھی میں پورے راستے وہ جوان کو کنکھیوں سے دیکھتی رہی مگر وہ تو جیسے میری طرف متوجہ ہی نہیں تھا میری دوست نے پہلے مجھے گھر چھوڑنا چاہا اس نے گھر کا راستہ پوچھا تو میں نے اپنے گھر سے کچھ دوری پر گاڑی رکھوا لی میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ میرے گھر کی اپتر حالت اور میری غربت دیکھیں میں اس وقت مزید احساس سے کم طریقہ شکار ہو چکی تھی وہ لوگ میری بتائی ہوئی جگہ پر مجھے اتار کر چلے گئے میں نے وہاں سے اپنے گھر کا راستہ پیدل ہی تیا کیا گھر آ کر میں نے جلدی سے کپڑے بدلے اور مالکین کے گھر کا روح کیا کیونکہ آج مجھے کچھ زیادہ ہی دیر ہو چکی تھی میں مالکین کے گھر پہنچی تو وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی انہوں نے غور سے اوپر سے نیچے تک میرا جائزہ لیا اور میرے ہاتھ میں پکڑے ہوئے میرے بیک کو غور سے دیکھا مگر مو سے کچھ نہ کہا اور ساتھ ہی کل ان کی چرائے گئی تمام چیزیں ان کی جگہ پر لگ دی کچھ دیر بعد گھر میں کسی مہمان کے آنے کا شور اٹھا میں مہمان خانے میں چائے کی لیے گئی تو وہی لڑکا میرے سامنے بیٹھا تھا جس نے مجھے آج گھر ڈراب کیا تھا اس نے چائے اٹھاتے ہوئے ایک نظر میری طرف دیکھا اور تھٹکا مگر اگلی ہی پل وہ نگاہیں پھیر گیا اور میں اس طرح سے اپنی چچائے اس کے سامنے آنے پر سر جھکائے جلدی سی وہاں سے نکل گئی اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر تھا کہ اس نے میرے ہلیے کا بدلاؤ صاف محسوس کیا ہے باہر آنے کے بعد ایک اور نوکرانی کے ذریعے مجھے پتا چلا کہ یہ تو مالکن کے دیور ہیں جو باہر ملک پر رہتے ہیں اور اب کچھ وقت کے لیے یہاں آئے ہوئے ہیں میرے دل میں اس نوجوان کو دیکھ کر ایک خوشی سے ہوئی تھی مگر ایک خجالت بھی تھی دو دن کے بعد کالج سے گھر واپس آئی تو میرے گھر میں میری مالکن پہلے سے موجود تھی میں انہیں دیکھ کر اپنی جگہ جم کر رہ گئی کیونکہ میں نے انہی کا چرائے ہوا لباس پہنا ہوا تھا مالکن نے میرا اوپر سے نیچے تک مکمل طور پر جائزہ لیا اور امہ سے کچھ بات کر کے چلی گئی ان کے جانے کے بعد امہ نے مجھے یہ خوش خبری سنائی کہ مالکن اپنی دیور کیلئے میرے رشتہ مانگنے آئی تھی یہ سن کر تو میں جیسے ہواوں میں اڑنے لگی اور کچھ دن میں آن انفانن ہم دونوں کے نکاح کر دیا گیا میں اس نکاح کو لے کر بہت خوش تھی میں رخصت ہو کر مالکن کے گھر آ گئی گھر کی ایک ملازمہ مجھے ان کے دیور کی کمرے میں بٹھانے کے لیے اپنے ساتھ لے کر آگے بڑھی کمرے میں پہنچ دی اس نے مجھ سے کہا جتنا چلد ہو سکے یہاں سے بھاگ جاؤ ورنہ تم برباد ہو جاؤ گی میں اس سن کر گھبر آ گئی میرے پیروں طلع سے زمین نکل گئی میں نے گھبر آ کر اس کی طرف دیکھا مگر اس کی بات کا یقین نہ کیا وہ مجھے ہاتھ سے پکڑ کر خاموشی سے گھسیٹی ہوئی مالکن کے کمرے میں لے گئی اس نے مالکن کے کمرے میں جا کر مالکن کے بیٹ پر بچھی ہوئی چادر اٹھا دی وہاں میں نے ان کے دیور اور اپنے نئے شوہر کی تصویر دیکھ کر حیران رہ گئی تھی وہ ان تصویروں میں کسی عورت اور بچوں کے ساتھ وہاں موجود تھے میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی اسی اسنا میں مالکن اور ان کے دیور کمرے میں داخل ہوئے کمرے میں داخل ہوتے ہی مالکن نے بتایا کہ وہ میری چوری کے بارے میں واقف ہو گئی تھی اور اب اپنی تمام چوری شدہ چیزیں واپس لینے کے لیے انہوں نے میری شادی اپنے دیور سے کروائی تھی میں نے اپنے غلطی مان کر ان سے معافی مانگی اور اس بات کا بھی اقرار کیا کہ بے شک میں نے ان کی چیزیں چورائی تھی مگر واپس بھی لاکر رکھ دی تھی اور میں نے ان کے کوئی روپے پیسے نہیں چورائے تھے صرف اپنی احساسیں کم تری اور غربت کو چھپانے کے لیے ان کے کپڑے اور چند قیمتی چیزیں چوری کر کے استعمال کر کے واپس رکھ دی تھی میرے شوہر کے دل میں شاید خدا نے رحم ڈال دیا انہوں نے اپنی بھابی سے مجھے معاف کرنے کی درخواست کی اور مجھ سے وعدہ لیا کہ آئندہ میں ایسی کوئی حرکت نہیں کروں گی میں نے آنسوں کے درمیان میں ان سے وعدہ کیا مگر میرا دماغ اب تک ان کی تصویروں میں اٹکا ہوا تھا ان کی زبانی معلوم ہوا کہ ان کی بیوی وفات پاچھ چکی ہے اور اب وہ مجھے معاف کر کے مجھے اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں میں نے بھی دل سے ان کے بچوں کو قبول کر لیا اور میری مالکن نے بھی مجھے معاف کر دیا اور میں نے اپنی تمام غلطیوں کو مان کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اور ہاں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ اللہ حافظ